بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک زیادہ زیادہ پہنچ جائیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور چلتے ہیں آج کی اس ریسپی کی طرف یہ کیا چیز ہے وہ ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے یہ بہت ہی ایک تقلیفت مسئلہ ہے جس کے ساتھ بھی ہو اس کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اس کے لئے ہمیں یہ چند چیزیں جو کچھن بھی موجود ہیں اور ہمیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور آپ کو آپ کی تکلیف سے اللہ پاک شفا دے جس کو بھی کسی قسم کی تکلیف ہے اس کو اللہ پاک آرام دے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگئے ایک ٹیپس سپون دہی ٹھیک ہے اور ایک ہی ٹیپس سپون ہمیں چاہیے اسپ گول ٹھیک ہے وائٹ والا اور گول یا شکر ٹھیک ہے یہ امنیٹیس اس کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ہاپ ٹی سپون اسپے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے زتون کا تیل ٹھیک ہے ہاپ ٹی سپون اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے جب بھی آپ کو کھانا ہے جب آپ کھانا کھانا کھانے اس کو کھانا ایسے ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے آردھ گھنٹے بعد آپ نے اس کی دو چمچ آپ نے کھا لینے تینوں ٹائم ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ دوپیر کے وقت اور رات کے وقت آپ نے اس کا ایک ایک دو چمچ آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے آپ چند دن آپ اس کو اس کو فولو کریں گے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور جی طرح بھی ہو سکے آپ تھنڈی چیزیں استعمال کریں جیسے کہ یہ آج کل سیزن سیزن میں اس کا ہر وقت ہے ہر موسم میں رہتا ہے جہاں سے کہ کھیرہ ہے اور کھیرہ ہو گیا اس کو ضرور استعمال کریں ضرور کھایا کریں ایک کھیرہ لازمی ہر انسان کو کھانا چاہیے ایک کھیرہ کھائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ انجیر رات کو بگو دیں صبح کو اس کو گرینڈ کر لیں گرینڈ نہیں کرنا تو جس پانی میں بگوئی ہو اس سے پانی ہو وہ پانی پی بھی لیں اور پانی پی لیں انجیر کو ساتھ چبا چبا کے چبا چبا کے آپ کھائیں بھی ٹھیک ہے اس سے بھی بہت زیادہ رلیف ملتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انجیر کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نے انچیروں کی زتون اور انجیر کی قسم ہی کھائیں ٹھیک ہے تو اس سے یقین اور بلیف کے ساتھ آپ استعمال کیجئے آپ کی جو تکلیف ہے اور جو کسی کسیم کا مسئلہ ہے اس سے تناکی کے آپ تکلیف سے دوچار ہے وہ اللہ پاک آپ کو شفاہ عطا کریں ٹھیک ہے تو شفاہ من جانب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی اچھی بات ہو تو میرا کوشش ہوتی ہے اپنے ویورس کے ساتھ میں شیئر کروں ٹھیک ہے آپ نے یہ کھانے کے بعد پھر میں آپ کو بتا دوں جب آپ کھانا ناشتہ صبح کا کر لیں ٹھیک ہے زیادہ گرم ہوتی تلی ہوئی چیزیں ان چیزوں کو آوائٹ کریں ٹھیک ہے تھنڈی چیزوں کی طرف آئیں گیا شریف کھائیں ٹھیک ہے سبزیوں میں یہ کھائیں کریلہ وغیرہ نہیں کھائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس طرح کی مسئلہ ہے تو زیادہ تیز میرچ مسائلے والی چیزیں مت کھائیں ٹھیک ہے کیونکہ جب انسان کی صحت خراب ہو جائے تو بہت زیادہ بہت ہی مسائل سے دجار ہونا پڑتا ہے تو میں نے کہا اپنے ویورس کے ساتھ میں یہ میری شیئر کروں اگر کسی کو اسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کا یہ مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے ہر کھانے کے بعد دو گھنٹے دیڑھ بعد ایک دو چمچ اس کے کھا لینے ایک دو چمچ اس کو بنا کے اس کو کھا لینے یہ نہیں کہ بنا کے رکھ لینے نہیں اس کو جب بھی بنائیں آپ تازہ بنائیں اور کھائیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو شفاعت آ کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک اچھی اور کارامت ویڈیو میں اپنا اپنے پیاروں کو خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ